نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ ربی اللول کی ان بابرکت ساتھوں میں آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصاف حمیدہ میں سے جس صفت کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے اجزو انکساری یہ ذکر ہے اس ذات گرامی کی اجزو انکساری کا کہ جن کے لیے یہ محفلے کونوں مکان سجائی گئی وہ جن کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے اور سورج واپس پلٹ آئے جن کے ہاتھ میں پڑے ہوئے کنکر بھی کلمہ پڑھیں اور جن کے لعاب دہن سے کروا کواں مٹھا ہو جائے جن کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں اور ان سے ان کی رضا پوچھتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہنشاہ دو جہاں ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے اجزو انکساری کا انتخاب فرماتے ہیں وہ جن کو کائنات کے خزانوں کی کنجی عطا ہوئی ان کے فقر کا یہ عالم ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ جس سے آپ ٹیک لگاتے تھے وہ چمڑے کا تھا اور اس کے اندر خجور کے چھال بھری ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوا اور دیکھا کہ آپ چٹائی پر اس طرح سے لیتے ہوئے ہیں کہ آپ کے جسمیں ادھر اور چٹائی کے درمیان کوئی چیز بچھی ہوئی نہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرِ انور کے نیچے چمرے کا ایک تکیہ تھا جس کے اندر خجور کی چھال بھری ہوئی تھی بس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں چٹائی کے نشانات دیکھے تو میں بے اختیار رونے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہے ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس رہا و کیسر کیسے آرام سے زندگی بس کر رہے ہیں حالانکہ آپ تو اللہ کے محبوب رسول ہیں فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دنیا ان کے لیے ہو اور آخرت ہمارے لیے اجز و انکساری اللہ کے بندوں کا خاصہ ہے اور تکبر اس کی زد ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجز و انکساری کا عالم دیکھنا ہو تو فتح مکہ کو دیکھئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس ہزار سے زیادہ صحابہ اکرام کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے اور آپ تمام دشمنوں کے لیے افوہ درگزر سے کام لیتے ہوئے ان کے لیے معافی کا اعلان فرماتے ہیں حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سب اختیار ہوتے ہوئے بھی فقر اختیار کیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ جو جتنا بلند ہے وہ اتنا ہی آجس ہے اجز و انکساری اللہ کے بندوں کا وصف ہے اور تکبر شیطان کا کام ہے اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچنے اور اجز و انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے